آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے UPS کے بیٹری ٹرمینلز کو زنگ لگ جائے تو آپ اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرمینل بالکل صاف ہے اور دوسرے ٹرمینل پر زنگ لگا ہوا ہے یہ جو زنگ والا ٹرمینل ہے اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا جس سے کہ ہماری بیٹری بھی گرم ہوتی ہے اور UPS بھی اچھے سے نہیں چلتا تو اس کے لئے ہمیں یہاں تو اس طرح ٹرمینل کو چینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے چینج کرنے کے لئے مارکٹ جانا پڑے گا نیا ٹرمینل لانا پڑے گا اور اس کے لئے پیسے بھی لگیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر میں صاف کر لیں تو اس کو صاف کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے جو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو صرف ایک اس طرح کا برتن چاہیے اس برطن میں آپ نے پانی لینا ہے پانی فل گرم ہونا چاہیے جس کو ہم اُبلتا ہوا پانی کہتے ہیں تو چلیں میں اس میں پانی لے لیتا ہوں پہلے تو یہ میں نے پانی لے لیا ہے اب میں تو اپنے شوپ پر ہوں اور یہاں پہ میرے پاس چھولا نہیں ہے کہ میں پانی گرم کر سکوں تو اس کے لئے میں الیکٹرسیٹی کا یوز کروں گا جو ہمارے گھر میں بجلی ہوتی ہے آپ نے یہ ٹرک گھر میں بلکل یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ بلکل خطرناک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن میں پانی ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا بس اور بوائل ہو جائے تو اس کے اندر ہم اس ٹرمینل کو ڈال کے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے تو بلکل ساپ کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بلکل اُبل رہا ہے اس وقت فل گرم ہو چکا ہے تو اتنا پانی جو ہے بہت گرم پانی بہت ہے تو یہ ٹرمینل ہمارا ہے تو اس ٹرمینل کا پانی میں ڈال کے بلکل ساپ کر لیں گے یہ دیکھیں پانی میں ڈال کے اس کو اس طرح آہستہ آہستہ سے ہلانا ہے تاکہ اس پہ جتنا بھی زنگ لگا ہوا ہے وہ سارا اتر جائے اور ٹرمینل بلکل ساف ہو جائے ایک ٹرمینل کا سارا زنگ اتر چکا ہے یہ بیٹری پر لگنے کے لئے بلکل تیار ہے اس پہ آپ دوبارہ جب بیٹری پر لگائیں گے تو یہ بلکل کرنٹ اچھی سے پاس کرے گا اور نہ بیٹری گرم ہوگی نہ یوپی ای صاحب کو پروبلم کرے گا